رس یونانی فارمیسی گردے پتے میں پتری دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج فیٹی لیور میڈیسن بھی دستیاب بھادرپورا ایکس روٹ 9390610436 پر کانٹاک کریں السلام علیکم ناظرین سیونیشنیو سچ کو رکھے آپ کے آگے ناظرین کل ہم نے ایک ویڈیو علیہ شرف الدین صاحب کا آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ علیہ شرف الدین صاحب آپ انڈیا میں رہتے ہیں لیکن سعودی عرب کی کیوں گاتے حالانکہ سعودی عرب سے ہمیں بھی کوئی لینا دینا نہیں لیکن وہاں کے جو خانون تھے بہت اچھے تھے اس سے قبل لیکن پرنس سلمان آنے کے بعد سے ساری سعودی عرب کی اور عرب ممالکوں کی تباہی ہو رہی ہے جیسے جدہ ہو یا پھر ریاد ہو یہاں پر سارے خانون بدل چکے ہیں ننگا ناچ ہو رہا ہے تھیٹریں کھل گئی ہیں میوزک چل رہی ہے اور پھر فلم اسٹارز بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور خواتین کار چلا رہے ہیں تو آپ دیکھئے اسلامی ملک جا کر یہ ملک کیا ہو رہا ہے ہم یہ کہا تھا کہ کبھی ان پر بھی تنخید کریے علیہ شرف الدین صاحب تو علیہ شرف الدین صاحب نے پہلے ہی اس پر تنخید کر دی تھی لیکن یہ ویڈیو ہماری نظروں سے نہیں گزرا تھا ہم اکثر دیکھتے تھے کہ علیہ شرف الدین صاحب سعودی عرب کی تعریف کرتے تھے تو اس وجہ سے ہی ہم نے یہ ویڈیو بنایا تھا اب علیہ شرف الدین صاحب نے ہم کو یہ ویڈیو بھیجا کہ پرنس سلمان پر انہوں نے تنخید کی ہے تنخید نہیں مسسل تنخید ہی کرتے رہنا ہے کیونکہ وہاں کا خانون بگڑتے جا رہا ہے سعودی عرب کا خانون سعودیوں کے لیے نہیں لیکن یہاں سے ہندوستانی جو جا کر کام کرتے ہیں انہیں تکلیفیں دیتے ہیں اسی خانون کی وجہ سے ان کے لیے کوئی خانون نہیں ہوتا آئیے دیکھتے ہیں علیہ شرف الدین صاحب نے پرنس سلمان پر جو تنخیدیں کی تھی محمد بن سلمان حفظہ اللہ کنگ سلمان ملک سلمان حفظہ اللہ آپ دونوں سے میں مقاتب ہوں الحمدللہ کثیرہ صعودی عرب کے اندر بہت سی چیزیں اللہ نے کتاب سنت اور قرآن سنت والی عطا کی ہے آپ کے بڑے ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور ان کے بعد ملک سعود ملک فیصل ملک قالد ملک فہد اور ملک عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن صحیح حدیث کو بہترین نافذ کیا اور دنیا بھر میں علماء کے ذریعے اس کی تعلیم دی پورے صعودی عرب میں شرک اور بدات نہیں ہیں ایک ہی اللہ کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مساجد مدارس اور دعوت سنٹرز دعوت ارشاد کے سنٹرز ہے الحمدللہ آپ لوگوں نے محمد بن سلمان اور ملک سلمان حفظہ اللہ آپ لوگوں نے بھی اس کو خائم رکھنے کی پوری کوشش کی ہے لیکن بدخصمتی سے بعض چیزیں اسلام سے جو ثابت نہیں اور جو اسلام کے خلاف ہے وہ صعودی عرب میں آتی جا رہی ہے جس کی تکلیف پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہے جیسا کہ میوزیکل شوز کا آنا جو کہ حرام ہے قرآن حدیث کی روشنی میں اور تمام علماء سلف نے حرام خرار دیا ٹیٹرز کا آنا اور اس میں موویز کا چلنا حرام ہے اور ویسے ہی اب ہیلوین آ رہی ہے جو کہ عیسائیوں کا ایک ایسا تہوار اور ایسی عید ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی جس خوم کی مشابہت کرے گا اللہ انہی کے ساتھ خیامت کے دے ان کو اٹھائے گا تو میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ آپ کو ہم کو اور پوری امت کو قرآن حدیث پر صحابہ کی طرح جمع دے توہید و سنت پر صحابہ کی طرح جمع دے اور دین کو سارے عالم میں پھیلا کر نافذ کرنے والا بنائیں وَمَيُّتِ اللَّهُ وَرْرَسُولُ فَخَدْفَاسُ اللہ اس کے رسول کے اطاعت میں ہی دونوں جہاں کی کامیابی ہے تو میزیکل شوز ٹیٹرز اور ہیلوین جیسی تمام خسم کے غیر اسلامی چیزوں کو بند کروائیے سوڈرم میں اسلام کو توہید و سنت اور شریعت کو اچھے سے لاغو کیجئے دنیا بھر میں اس کی تبلیغ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر اور آپ کے بڑے اور آپ کے اسلاف کے طریقے پر انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں کامیاب ہو جائیں گے ورنہ اگر حالات بگرنا شروع ہوئے اور آپ لوگ ابھی الحمدللہ ایٹی فائی پرسن سے زیادہ اسلام پر ہے سعودی فیفٹین پرسن کے آس پاس ہاتھ سے نکل رہا ہے اگر یہ چیز بگڑی تو سعودی ربی پھر ترکی ایران ایراخ انڈیا پاکستان منگلہ دیش اور دوسرے مسلم ملکوں کی طرح ہو جائے گا جہاں پہ گلی گلی شرک گلی گلی بیداد بدترین گناہ ناخابل معافی گناہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی پوجہ اور ویسے ہی حرام چیزیں زنا پروسٹیٹیوشن ہومو سیکشوالیٹی شراب جوہ ڈسکو کلافز یہ جو سب جیسے دوسرے ملکوں میں ہیں ویسے کہ سعودی رب میں نہ آ جائے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ملک سلمان اور محمد سلمان حفظہ اللہ کو اللہ ہدایت آفیت اور سلامتی نصیب فرمائیں اور یہ منقرات کو جو اسلام کے خلافے ختم کرنے کی توفیق دے اور دنیا بھر میں اسلام کو پھیلا کر نافذ کرنے والا بنائیں آپ لوگوں نے کرونا کے اندر اور غیر اسلامی چیزوں کو سعودی سے ختم فرمائیں میں علیاء شرف الدین سلیو فاللہ اندین آرمین آئیک کا بیٹا آپ کو دکاتک دسول اللہ هو قرآن كان والآن سوف يستمر للأبد و نظام حساسی الحکم یا نص على ذلك بشكل واضح للغاية اور میں اخو محمد بن سلمان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا قرآن السنت کا خانون صدر میں تھا ہے اور رہے گا تو مہربانی کر کر اپنی بات پر جمع رہیے اور اس کو لاغو کیجئے اللہ آپ کو برکت آفیت دے اور یہی گزارش میری ملک سلمان حفظہ اللہ سبھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدینہ منورہ میں تھیئٹرز سینیما ہال کھل رہے ہیں ایک نیوز میرے پاس آئی ہیں ٹویٹر سے ویسے ہی سعودی عرب کے الگ الگ شہروں میں ریاض وغیرہ میں تھیئٹرز کھل چکے ہیں سینیما ہال کھل چکے ہیں میوزیکل شوز ہو رہے ہیں پچرز سل رہی ہے اس کے بارے میں خوران حدیث اور صحابہ کا کیا موقف رہا میوزیک کے بارے میں ناشنے گانے کے بارے میں یہ خطن حرام ہیں اللہ اس کے نبی نے حرام قرار دیا خطن حرام ہیں کوئی بھی کرے کہیں بھی کرے حرام ہیں نہ ریاض میں ہونا چاہیے نہ جدہ میں ہونا چاہیے نہ مدینہ میں ہونا چاہیے نہ کہیں پر بھی گناہیں کبیروں میں سے گناہیں نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا میں میوزیکل انسٹرومنٹس کو میں موسیخی کے جو ساز ہوتے ہیں اس کو توڑنے کے لیے آیا ہوں تو یہ ہرگز بھی ہرگز نہیں ہونا چاہیے حرام ہیں اور تمام قرآن حدیث والے اہل حدیث اور صلف علماء نے اس کو حرام قرار دیا الحمدللہ یہ نہیں ہونا چاہیے خطن جائز نہیں ہیں تو آل سعود نے بھی یہ چیز نہیں رکھنا چاہیے کی کوشش کریں گے کہ یہ چیز بند ہو پورے سعودی عرب سے کوئی تھیٹرز میوزیکل شوز نہ ہو نہ مدینے میں نہ کہیں اور ایک چیز دوسری چیز ہمارے پاس ہندوستان پاکستان منگلہ دیش ترکی ایران عراق میں میوزیک کو حلال کر لیے اللہ اس کے نبی نے جس کو حرام قرار دیا اس کو حلال کر لیے یہودیوں کے رستے پر چل کے درگاؤں میں میوزیک بارہ ربیل اول کے فیر روڈوں پہ ناشتے وقت میوزیک ترکی کی مسجدوں کے اندر میوزیک لگا کے سوفی ڈینس انہوں تو حلال ہی کر لیے بدترین گناہ صادی رب میں تو اب اس کو حرام خرار دیا گیا ہے چل رہا ہے غلط بول رہے ہیں لیکن دوسرے مخامات پر تو ڈائریکٹ اس کو حلال بول رہے ہیں ڈائریکٹ حلال بول دیں کہ بول رہے ہیں اس کو ڈائریکٹ یہ تو اللہ سے اس کے نبی سے جنگزی نوبت ہے کہ اللہ اس کے ربی نے حرام کہا ڈیکلیئر کیا اس کو حلال بول رہے ہیں اور ویسے ہی ہندوستان پاکستان منگلا دیش ترکی ایران ایراخ میں بدترین گناہ شرک کا درگائیں بنانا گمتیں بنانا وہاں پوجا کرنا تاگے تاویزہ گنڈے پلیتے کرنا وہاں خوالی پہ میوزیک لگانا عورتے اور مرد مل کے ناچنا اس کا تواف کرنا اس کو سزدے کرنا اور دعائیں کرنا خربانیاں کرنا تبرک لینا ان سے منت مراد مانگنا مردوں سے یہ تو بدترین شرک ہے نا خابل معافی گناہ ہے خران حدیث کے حساب سے اللہ اس کے نبی نے لانت بھیجیے رسول اللہ نے لانت بھیجیے وہ خوم پر جو اپنے نبی کی خبروں کو عبادت کی جگہ بنا لیے تھے تو میں یہ کہنا چاہوں گا سوڈر میں تیٹرز حرام ہیں میوزیکل شوز حرام ہیں شرک و بدات اور حرام سے محفوظ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر حدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس من نام ریس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارہ نو سائیڈ ایفیکس نو آپریشن تشخیش کرتے ہوئے دوائے کی جاتی ہے فراہم تو دیر نہ کریں جلد ہی تشریف لائیں آر ایس یونانی فارمیسی بہدرپورا ایکس روڈ اپوزیٹ کنارہ بینک ہیدراباد مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں 7H News